اسلام علیکم اسلام علیکم بردیو شمید کو رویٹویو چینل میں امرالی فیصل بینک نے یاسٹس چوبز کے کمتے ہیں فوٹر ٹو ٹو ٹونٹی تھری کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے بل آئکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک ایزیلی پہنچ سکے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے کروم براؤزر پر سرچ کروا ہے فیسل بینک جوبز آپ چاہیں تو فیسل بینک پر سرچ کر سکتے ہیں جوبز جیسے آپ کو بہتر لگے سرچ کرنا کے بعد سب سے پہلے آپ نے ان کی فرسٹ فری لنک پر چلے جانا ہے فرسٹ لنک کو ٹیپ کرنے کے بعد ہمارے پاس نیو ٹیپ آپن ہو جائے گا اس ویب سیٹ کا لنک انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو کی ڈسٹرپشن میں بھی دے دوں گا تاکہ آپ کو ڈائریکٹ ہی آپ اس ویب سیٹ پر چلے جائے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس ویب سیٹ کا لنک ہے اور یوزر انٹر فیس ہے یہ ماشران کی کافی ویب سیٹ اچھی ہیں جیسے یہ کرنٹ آپننگ مطلب یہ کون سی جوب سفر کر رہے ہیں سب سے پہلے ٹرینی ٹرینر ٹرینی برانچ آفیسر کی جوب ہے پھر ریلیشنشپ آفیسر پھر ریلیشنشپ مینیجر لیبیٹریز اور کالیب انٹرنشپ پروگرام اونلی فور دی پرسن ویتھ ڈیسیبیلیٹی اور تھی ریلیشنشپ مینیجر پرارٹی ٹھیک ہے یہ پانچ جوب سفر کر رہے ہیں اور آپ نے اب ان جوب میں کس طریقے سے اپلائے کرنا ہے کون کو لنجلیبل ہے ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گے فر ایکزمپل ابھی ہم چلتے ہیں اپلائے کرتے ہیں ٹرینی برانچ سرویس آفیسر کی طرف آپ نے چلے جانا ہے صرف اپلائے ناو پر اپلائے ناو پر جانے کے بعد ہمارے پاس ساری جوب ڈسکرپشن جوب ڈیٹیلز آ چکی ہیں ان جوب میں کون کون اپلائے کر سکتا ہے ابھی ون بائی ون ہم آپ کو ساری یہ جو ان کی جوب ساوفر کر رہے ہیں یہ ساری پڑھ کے بتائیں گے تاکہ جب آپ خود سے بھی پڑھیں تو آپ کو اتنی مشکل لاؤں آپ کو چیزیں ایزیلی سمجھ آ جائیں سب سے پہلے آ جاتے ہیں جوب ڈیٹیلز کی طرف جو انڈسٹری ہے وہ بینکنگ فائنلز سرویس کی ہے پھر فنکشنل ایریا جو آپریشنز ہیں ٹوٹل پوزیشنز 35 پلس کھالی ہے ان کے پاس جوب ٹائم ہے جو وہ فول ٹائم ہے پرمنٹ ہے فرس شیفٹ ہے ٹھیک ہے جوب لوگیشن ملٹیپل سٹیز مطلب جہاں جا فیصل بینک ہوگی ان کے برانچیزیں وہاں وہاں آپ کی جوب لگ سکتی ہے موسٹ آف دی پروٹیز جو آپ کا ڈسٹرک ہوگا اسی میں ہی لگے گی پھر جنڈر نو ریفرنس آپ میلیں یا فیمیل لینز پہ اپلائے کر سکتے ہیں ایج لیمیڈ آپ کی اٹھارہ سے تیس سال ہونی چاہیے کم سے کم آپ کی جو تعلیم ہے وہ بیچلرز ہونی چاہیے چودہ یا پند سولہ کریئر لیول انٹری ٹیسٹ آپ کا لازمی ہے مینیمم ایکسپیئرنس فریش ہوں تو پھر بھی چلے گا اپلائیڈ بائی آپ نے جو اس کی لاس تاریہ کے وہ تیس سپٹیمبر سے پہلے پہلے آپ نے اس پہ اپلائے اونلین کر دینا ہے ٹھیک ہے ہاپ فولی آپ کو جوب ڈیٹیل سمجھ آ چکی ہوگی فور ٹرینی برانچ ترویس آفیسر کے لیے ہے یہ پھر ابھی جوب ڈسٹرپشن کی طرف آ جاتے ہیں یہ جوب ڈسٹرپشن جی ہم آپ کو کچھ ایمپورنٹ چیزیں پڑھ کے بتا دیتے ہیں ہینڈل ان ایکسیکیوٹ دی سیٹ آف دی فینینشل نون فینینشل ٹرانزیشن سکیش ٹیپوزیٹ ویڈڈرال لوکل فورین ٹرینمنٹ ایٹیلیٹی بیلز آٹوٹ ورڈ کلیننگ کیشہ سٹورنگ پیمنٹ آرڈرز فن ٹرانزیشن انتی سائیمنٹ برانچ یہ سارے کام سے جو یہ آپ کو آفر کریں گا اور آپ کو ہففلی کرنے ہوں گے انشور پروپر ایکسیویشن ان پرپیشن وانچر ریگارڈنگ آم دی ڈیلی اپر اپریشنل ایکٹیویٹیو دی برانچ ویڈرین انشورنگ کمپیننگ او دی بینک اے ایس پی بی ریلیجنس یہ ساری جو بسٹریپشن سے بیسیکلی میں جو چیزیں وہ جو بیٹیل سے جو انہیں آپ کو بتا دی ہیں یہ ریکوائیر سکل کی طرف آ جاتے ہیں ٹھیک ہے برانچ اپریشن منیجر مطلب آپ کے پاس آپ کو ایمیس آفیس بھی آنی چاہیے کیونکہ سارا آپ کا ڈیٹا انٹری کا ہی کام ہوتا ہے تو وہ آپ کی پاس اور کسٹومر مانسٹ مطلب آپ کو کسٹومر کو کس طریقے سے آپ نے ڈیلنگ کرنی ہے آپ کو وہ آنی چاہیے اگر آپ کے بیچلر کی ہوئی اگر آپ کی یہ ایج وغیرہ ہے تو آپ نے سمپلی چلے جانا ہے اپلائی ناؤ پر اپلائی ناؤ پر جانے کے بعد اگر آپ کا اکاؤنٹ آپ نے اپنے آپ کے سائنن کی طرف آ جاتے ہیں ادھر آپ نے اپنا اپنا اکاؤنٹ بنا لینا ہے سائننپ کہنے کے بعد سب سے پہلے آپ سے پرسنل انفرمیشن مانگے گا یہاں پر آپ نے اپنا فرسٹ نیم لاسٹ نیم جو بھی آپ کا جنڈر ہے میل فیمل دونوں پلائے کر سکتے ہیں پھر آپ نے اپنی ڈیٹا برث کنٹری سٹی ایمیل ایڈریس اور موبائل نمبر میں اپنی ہر ایک ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ آپ کو یہ دونوں چیزیں لاسٹ می دینی ہوتی ہیں کیونکہ اسی پہ یہ آپ کو اپنی ایس پہ آ جاتا ہے ڈیگری لیول پہ جو بھی آپ نے بیچلٹس نہیں مانگ رہے ہیں آپ نے بیچلٹس جس میں بھی آپ نے ڈیگری وغیرہ کیا آپ نے سلیکٹ کرنے کے بعد ڈیگری ٹائٹل کو چھوڑ دیں جو آپ کا میجر ایک سبجیکٹ ہے وہ آپ نے انٹر کر دینا ہے یہاں پہ پھر جس ادارے سے آپ نے کیا آپ نے وہ سلیکٹ کر لینا ہے اور کون سے سال میں آپ نے کمپیٹ کیا وہ یہاں پہ اٹ کر دینا ہے آپ کے پاس اگر ویکس پیڈینس ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیں پروفیشنل نے یہ جو بھی انڈسٹی میں آپ کام وغیرہ کرنے وہ جو آپ پہ سٹارٹ آپ نے پہلے کہاں جو بگرہ کیا آپ نے وہ یہاں پہ سارا ڈیٹا انٹر کرنے کے بعد ریجسٹر انٹ کنٹینیو کر دینا پھر فردر آپ سے جو بھی ڈاکومنٹس وغیرہ آپ کے مانگے گا آپ نے وہ اپلوڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم چلتے ہیں بیک کی طرف اور آپ کو سیکنڈ کی جو جاپ آفر کرنے وہ آپ کو بتاتے ہیں ریلیشنشپ آفیسر کی جاپ ہے ہم چلے جاتے ہیں اپلائن آو پہ اپلائن آو پہ جانے کے بعد ہمارے پاس نیو ٹائپ آپن ہو جاتا ہے جو جاپ آفر کر رہے ہیں وہ لیشنشپ آفیسر کی جاپ آفر کر رہے ہیں ٹھیک ہے انڈسٹریل بینکنگ ہے فیننس ہے ریلیٹیل اور ٹوٹل پوزیشن پچیس جگہ خالی ہیں ان کے پاس فل ٹائم اور پرمینٹ جاپ ہے یہ ڈیپارٹمنٹ ریٹیل بینکنگ کا ہے جاپس ملٹیپل سیٹیز میں جاندان کی برانچیز ہوں گے جینڈر میل اور فیمل کو اپلائے کر سکتے ہیں مینیمم ایجوگیشن بھائی آپ کی انٹر میڈیٹی بول رہے ہیں مطلب آپ کی انٹر میڈیٹی ہونی چاہیے تو آپ اس جاپ کے لئے پلائے کر سکتے ہیں کریئر لیول آپ کا بھلے انٹری لیول وہ بھی کر سکتے ہیں آپ اور ریکوارڈ ایکسپیننس آپ کا دو سال کا ہونا چاہیے یہ بول رہے ہیں اور لاست تاریخ ہے وہ اسی تیس ہے مطلب جن کی انٹر میڈیٹ ہے نا وہ اس کے لئے تو بہترین اپشن ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جوپ ڈسٹرپشن میں تو وہی ساری چیزیں آئے تھیں ریکوارڈ سکل کی طرف میں ان ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں نولیج آف دی بینکنگ پروڈکٹس آف سرویسیز فوکس آن دی ٹارگٹ ایڈوٹائزمین اچیفمنٹ انٹر پرسنل سکلنس ان ریلیشنشپ مینیشمنٹ آپ کے پاس یہ والی سکلس ہو رہی چاہیے مطلب فوکس کس طریقے سے آپ نے کلائنٹ کو ڈیل وغیرہ کرنا ہینڈل کرنا اور کس طریقے سے کام وغیرہ کرنا بیسیکلی ساری یہ وہی چیزیں اچھا جن کی انٹرمیڈیٹ ہے نا وہ لازمی اس میں اپلائے کرنے شاید آپ کو نصیب اسی جگہ ہو ٹھیک ابھی ہم چلتے ہیں ان کی تھرٹ جوپ کی طرف جو کہ ہیں ریلیشنشپ منیجر کی جوپ ہے چلے ابھی ہم اس کی طرف آ جاتے ہیں ریلیشنشپ منیجر کی جو جوپ آفر کر رہے ہیں جوپ ریلیشنشپ منیجر کی طرف آ جاتے ہیں انڈسٹری بینکنگ کے فینننس سرویسیز ہیں اور فینننشل سرویسیز ہیں اور آپ کے پاس ٹوٹر پوزیشنز ان کے پاس پچیس کھالی ہیں جوپ ٹائپ جو فل پیمننٹ جوپ ہے اور دپارٹمنٹ جو ان کا ریلیشنشپ منیجر کی جوپ لوکیشن جو بھی مطلب پاکستان میں جان جان ان کی برانچیز ہیں وہاں آپ کی ڈیوٹی وغیرہ لگ سکتی ہے ٹھیک ہے منیمم آپ کی بیشلر سے اس میں ہونی چاہیے اور آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا بھی چاہیے وہ تین سال کا میکسیمم یہ بول رہے ہیں اور آپ کی جو لاسٹیٹ سے پہلے آپ نے اپلائے کر دینا ہے ٹھیک ہے ریکوائیڈ سکلز آپ کے پاس ایمیس آفیس آپ کو آنی چاہیے فوکس آن دی ٹارگیٹ اچھیومنٹ مارکیٹ ڈینامینگ سان دی پروڈک نالیج ریلیشنشپ مینیجر انٹرپرسنل سکلز آپ کے پاس ہونے چاہیے مطلب آپ کو ایمیس آفیس چلانے یا نہیں چاہیے جو بھی آپ کو ٹارگیٹ وغیرہ دیئے آپ ان پر فوکس اچھے طریقے سے کر سکے انہوں کلائنٹ کو وہ اچھے طریقے سے ڈیلنگ کر سکے تو یہی ساری ان کی ہیں ریکوائیمنٹ وغیرہ جو آپ کے پاس آپ میں ہونے چاہیے ابھی ہم چلتے ہیں ان کی جو ہے نمبر فوت جو آپ کی طرف جو کہ ہے کابل انٹرنشپ پروگرام انٹرنشپ کے لئے جنہوں نے اپلائے کرنا ہے ان کے لئے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انڈسٹری بینکنگ اور فائننس یہ ساری وہی چیزیں انٹرنشپ ملٹیپل سٹیز میں آپ کی لگ سکتی ہے مینیمم ایڈوکیشن آپ کی دست بھی ہو تو پھر وہ بارہ وہ ہو تو پھر بھی آپ کر سکتے ہیں ڈگری ٹائٹل انڈر گریجوئیڈ اور گریجوئیڈ اگر آپ انڈر گریجوئیڈ ہیں یا مطلب انڈر گریجوئیڈ ہوتے ہیں اب تو آپ انڈر گریجوئیڈ ہوتے ہیں انڈر گریجوئیڈ ہوتے ہیں انڈر گریجوئیڈ ہوتے ہیں انڈر گریجوئیڈ سے جب آپ پاس آٹ ہو جاتے ہیں تو آپ گریجوئیڈ کھیلاتے ہیں تو اگر آپ ہیں تو اچھی سی انڈرنشپ کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں کریئر لیول آپ کو ایسٹوڈنٹ ہو یا انٹرن ہو جو بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں فریش ہونے چاہیے آپ بھلے ایکسپیڈنس ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ آنے جو اس کی لاغ ڈیٹ ہے وہ تیس تیس دوہزار تیچ سے ٹھیک ہے آپ میں اس طریق سے پہلے اپلائے کر دینا ہے ابھی ہم آج آتے ہیں جوب دسٹرپشن کی طرف ایکسپیڈنس ہم دی ورکنگ گورنمنٹ آف دی بینک مطلب یہ ساری چیزیں آپ کو پروائیڈ وغیرہ کریں گے ایلیجیبل کرائیٹ ایریا کی طرف آ جاتا ہے اچھا انٹینشپ ڈیورنگ پروگرام جو آپ کا چھے ہفتے گا ہے ٹھیک ہے انڈر گریجوئیٹ گریجوئیٹ پوسٹ گریجوئیٹ فرم درچیسی ریگرنالز ڈیونسٹی سے ہونے چاہیے آپ فیشل میں اس ایکول اپرچنوٹی فر فیمیل کانیڈیٹ ور ڈیفرن ای بیور فار دی انکوریج ٹو دی اپلائے اچھا یہ انکی بہت ماشیل اچھی بات لگی انہوں نے کہا کہ کوئی فیبریٹیزم نہیں ہوتا لڑکی ہے لڑکی میں چاہیے آپ میلوں فیمیلوں آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ریکوائیڈ سکلز آپ کے پاس کیونک لرنر ہائیلی ایمیٹیوئیٹس اور انٹر پرسنل سکلز آپ کی ہونی چاہیے یہ کوئی اتنی خاص مطلب ہائی ڈیمانڈیڈ کومن سی چیزیں جو آپ کے پاس ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس میں آپ کی انٹر میڈیئٹ ہے تب ہی آپ انٹرنشپ پر لئے اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ انٹر گریجوئٹ ہے یا گریجوئٹ پروگرام ہیں تب ہی آپ اس انٹرنشپ میں اپلائے کر سکتے ہیں اور ONLY FOR THE PERSON WITH THE DISABILITIES جو بھی معذرور وغیرہ وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں پھر نمبر سکس پہ جاتا ہے ایک ریلیشنشپ مینیجر پرارٹی پھر اس طرف آ جاتا ہے یہ جو بتا رہے ہیں ریلیشنشپ مینیجر ہے وہ جو جوب اس سے پہلے جوب ڈیٹیل کی طرف آجاتے ہیں ٹوٹل نمبر آف جو پوزیشن سے وہ دس ہیں جوب فل ٹائم میں پرمنٹ فگرہ ہے ڈیپارٹمنٹ ڈیٹیل بینکنگ کا ہے جو ملٹی سٹیز میں آپ کی جوب لگ سکتی ہے مینیمام ایڈیوکیشن آپ کی بیچلرز ہونی چاہیے ایکسپیرینس پروفیشنل بھی آپ کا ہونا چاہیے پھر آپ کے پاس جو ہے چار سال کے ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے جو اس کی لاسٹیٹ ہے وہ انتیس سے پہلے پہلے آپ نے اس مہینے کے اپلائے کر دینا ہے ڈیکوائیڈ سکیلز آپ کو امیس آفیس آنے چاہیے کسٹومر سکیسنٹرک اپروچڈ ریلیشنشپ مینیجر سکیلز نالیج آب دی بینکنگ پروڈکس اور انٹر پرسنل سکیلز آپ کے یہ ساری سکیلز وغیرہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اپلائے کرنے گا میتھڈ سب کا سیم ہے اپنے سیم میتھڈ سے اپلائے کرنا ہے ہوپفولی آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ آپ نے ان جوپس کے لئے کون کیسے اپلائے کرنا ہو یہ کون کون سی جوپس افر کر رہے ہیں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری جو بھی ہر آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیوز ہوتی ہیں آپ تک ازیلی پہنچ سکے اور آپ سب ہمارے بہن بائن جوپس کے لئے ازیلی اپلائے کر سکے تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ہماری نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنی دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھیں اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ